بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے جانور کے بارے میں جس کے بارے میں ہمیں ترہ ترہ کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کوئی اسے منحوس کہتا ہے تو کوئی اسے گھر میں پریشانی لانے والا جانور کہتا ہے تو دوستو ہم بات کرنے والے ہیں اللو کے بارے میں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللو کی پوری حقیقت بتانے والے ہیں اور یہ بتانے والے ہیں کہ یہ جانور ہمیشہ ویرانوں میں ہی کیوں رہتا ہے یہ جانور ہمیشہ اداس اداسہ ہی کیوں رہتا ہے اور اللو کا واقعہ ایک کربلا سے کیا تعلق ہے جب آپ اس کی حقیقت سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے دوستو اس لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا دوستو ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا امام میں آپ سے ایک اہم سوال پوچھنا چاہتا ہوں اس پر حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ پوچھ اے پوچھنے والے تو کیا پوچھنا چاہتا ہے حضرت امام جعفر صادق کی بات سن کر وہ شخص کہنے لگا مجھے بتائیں کہ اللو کیسا پرندہ ہے کیا اس کے ساتھ منحوسیت کو منصوب کرنا درست ہے اور کیا اللو جادو ٹونے کی علامات میں سے ایک ہے اور یا امام مجھے آپ یہ بھی بتائیں کہ اللو ویرانے میں کیوں رہتا ہے کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے پیارے دوستو اس شخص کی بات سن کر حضرت امام جعفر صادق کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے پھر اس شخص کی طرف دیکھ کر کہنے لگے اے شخص یاد رکھنا اس پرندے کو جیسا تم آج دیکھ رہے ہو یہ پرندہ ہمیشہ ایسا نہیں تھا اور نہ ہی یہ پرندہ پہلے ویران جگہوں پر رہتا تھا اور نہ ہی اداس رہتا تھا اس کے ساتھ ایک ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے اس کا مزاج آداد اور رہن سہن سب کچھ بدل گیا ہے یہ سن کر وہ شخص پھر سے عرض کرنے لگا یا اے امام جعفر کیسا واقعہ ہوا تھا اس پرندے کے ساتھ برائے مہربانی مجھے سب تفصیل سے بتائیں اس شخص کی بات سنی تو حضرت امام جعفر صادق نے اس سے فرمایا اے شخص یہ پرندہ یعنی اللو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیعت سے محبت کرنے والا پرندہ ہے یہ پہلے ویران جگہوں پر نہیں رہتا تھا مگر جب سے کربلا کا سانیہ رونما ہوا ہے تب سے یہ پرندہ ویران جگہوں پر رہنے لگا ہے ہوا یہ کہ جب اس پرندے کو پتا چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قافلے کے ساتھ کربلا کے میدان میں رکے ہوئے ہیں تو یہ پرندہ نو محرم کی رات کربلا کے میدان میں جا پہنچا اور جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرنے لگا یا امام حسین میرے لئے کیا حکم ہے تو اللہ کی بات سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے پرندے تم یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ کل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیعت کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے وہ تم دیکھ نہیں پاؤگے تم اس کو برداشت نہیں کر سکوگے یہ سن کر اللہ بہت پریشان ہوا اور عرض کرنے لگا یا امام میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب وہ پرندہ زد کرنے لگا تو حضرت امام حسین نے اس پرندے کو رکنے کی اجازت دے دی اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا یزید نے کس طرح امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر ظلم کیا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت امام حسین کے سر مبارک کو کٹا ہوا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت امام حسین کی لاش کو پامال ہوتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ ظلم و ستم دیکھنے کے بعد اس پرندے کے دل میں انسانوں کے لئے نفرت بڑھنے لگی اور انسانوں پر سے اس کا بھروسہ اٹھ گیا تب ہی سے یہ پرندہ انسانوں سے دور جنگلات اور ویرانوں میں رہنے لگا تاکہ انسانوں کا سایہ بھی اس پر نہ پڑھ سکے حضرت امام جعفر صادق کی یہ بات سن کر وہ شخص رونے لگا اور غم حسین میں آنسو بہانے لگا ناظرین اسلامی کتوب میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کی شہادت پر انسانوں حیوانات اور جنات سب غم صدا ہوئے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کو شہید کیا گیا تو ہر طرف خون کی سرخی پھیل گئی یہاں تک کہ آسمان بھی تین دن تک سرخ رہا تمام پرندوں میں سے اللو وہ پرندہ ہے جس کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کی شہادت کا بہت افسوس ہوا اور اس پرندے نے انسانوں سے ناتا توڑ لیا یہ بے زبان پرندہ بھی اتنا سمجھتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو وہ تھے جو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی گود میں کھیل کر بڑے ہوئے تھے جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں ایک بے زبان پرندہ یہ بات سمجھتا ہے مگر افسوس کہ کافر دماغ اور زبان رکھتے ہوئے بھی نہ سمجھ سکے جب سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کی شہادت ہوئی تب سے اللہ نے آبادی میں رہنا چھوڑ دیا اور ویرانی میں رہنا شروع کر دیا اللہ صرف رات میں باہر نکلتا ہے اور دن کو وہ تنہا اور ویران جگہ پر رہتا ہے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کو شہید کیا گیا تو اللہ نے قسم کھالی کہ اب وہ کبھی آبادی میں نہیں رہے گا بلکہ تنہا ویران جگہ پر رہے گا اور اب اللہ رات بھر غمگین رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کی شہادت سے پہلے اللہ آبادی میں رہتا تھا اور جب بھی کوئی کھانا کھاتا تو اللہ بھی پاس آ کر بیٹھ جاتا اور لوگ اسے بھی کھانا ڈال دیتے اور پانی بھی ڈال دیتے تھے اور وہ کھا پی کر اپنی جگہ واپس چلا جاتا تھا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کو شہید کیا گیا تو وہ پہاڑوں اور جنگلوں کی طرف چلا گیا اور جاتے ہوئے یزیدیوں سے بول کر گیا کہ تم کتنی بری امت ہو تم کتنے بدنصیب ہو جو اپنے ہی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کے نواسے کو شہید کر دیا پھر میں تو ایک پرندہ ہوں تم سب میرا کیا اچھا سوچو گے بہتر ہے میں اپنی حفاظت خود کروں اور یہ بول کر وہ چلا گیا اب وہ سارا دن کچھ کھاتا پیتا نہیں اور دن کو روزہ رکھتا ہے جبکہ شام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کی شہادت کی یاد میں غمزدہ رہتا ہے جہاں اللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کی شہادت پر غمگین ہے وہاں کبوتر بھی ایک ایسا ہی پرندہ ہے جس کو حضرت امام حسین کی شہادت پر بے انتہا دکھ ہوا یہ پرندہ بھی ان لوگوں پر لانت بھیجتا ہے جنہوں نے اللہ کے رسول کے نوازے کو شہید کیا حضرت امام جعفر صادق کا کہنا ہے کہ کبوتر کو گھروں میں پال لو کیونکہ کبوتر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کے قاتلوں کو بددوائیں دیتا ہے اور ان پر لانت بھیجتا ہے حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ایک دن میں دعوت کے گھر بیٹھا ہوا تھا تو وہاں ایک کبوتر دیکھا جو زور زور سے کچھ بول رہا تھا تو میں نے پوچھا دعوت تم جانتے ہو یہ کبوتر کیا کہہ رہا ہے حضرت دعوت نے فرمایا نہیں میں نہیں جانتا جس پر حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا یہ ان پر لانت بھیج رہا ہے جو نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاتل ہیں اس لئے اس پرندے کو گھر میں پالنا چاہیے